بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیٹ معظم جریال آپ کی خدم پر حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اپکمنگ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کی مناسبت سے یہ ویڈیو ہے جس کا ٹاپک ہے احترام رمضان آرڈننس 1981 تو احترام رمضان آرڈننس 1981 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ احترام رمضان کیا ہے اور احترام رمضان کو وائلیٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس وائلیٹ کی سزا کیا ہے تو آگے جانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر لوں کہ پبلک پلیس کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق سارا پبلک پلیس کے ساتھ ہے پبلک پلیس کسی بھی ریسٹورنٹ ہوتل کسی بھی جہاں ٹینٹ لگا کر لوگ بیٹھے ہوں یا پھر سڑک یا پل یا ایسی کسی بھی جگہ کو ہم پبلک پلیس کہیں گے تو پبلک پلیس کے اوپر اگر کوئی شخص کھاتا ہے کچھ پیتا ہے یا سگرٹ سموک کرتا ہے تو ایسا بندہ وائلیشن کر رہا ہے اس لاکی اور احترام رمضان آرڈیننس نائنٹین ایٹی ون کے تحت تو ایسے شخص کو تین ماہ تک قید یا پانچ ہزار روپے تک جرمانہ کے سزا ہو سکتی ہے مزید آگے سیکشن چار یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہوتل ہے یا ریسٹورنٹ ہے اس کا کوئی مالک اس کا کوئی مینجر یا جس طرح ریڈی والے ہوتے ہیں اس طرح اس سیکشن کے مطابق احترام رمضان کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے کوئی بھی ایسا شخص جو کسی ہوتل کا مینجر ہے کسی ہوتل کا مالک ہے کسی کینٹین والا ہے کوئی ریسٹورنٹ والا ہے تو وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو بطور مسلمان روزہ رکھنے کا پابند ہے کسی بھی ایسے شخص کو وہ کوئی کھانے پینے کی چیز آفر نہیں کر سکتا اور اگر وہ کسی شخص کو کھانے پینے کی کوئی چیز آفر کرتا ہے تو اس ریڈی والے کو وینڈر کو یا ریسٹورنٹ کے مینجر کو یا مالک کو یا کسی بھی سرونٹ کو تین ماہ تک قید یا پچاس ہزار روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اسی کی کانٹینیوٹی میں اگر کوئی شخص سینمے کا مالک ہے یا سینمے کو لک آفٹر کر رہا ہے یا اس کا کسی تھیٹر کا مالک ہے یا اس کو لک آفٹر کر رہا ہے مینجر وغیرہ ہے تو غروبے آفتاب کے تین گھنٹے بعد تک ایسا کوئی بھی سینمہ یا تھیٹر اوپن نہیں ہو سکتا نہ وہاں پر پبلک کوئی کٹھا گیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے یعنی غروبے آفتاب یا افتاری کے وقت سے تین گھنٹے تک کسی بھی شخص کو اگر وہ انٹرٹین کرتے ہیں یا وہاں پر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو یہ سیکشن کی وائلیشن ہے اس آرڈینس کی وائلیشن ہے اور اس وائلیشن پر انہیں چھ امہ تک قید یا پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے اب میں اس لاؤ میں آپ کو کچھ ایکسپشنز بتا دوں کہ اگر کوئی ایسی کینٹین ہے جو ہاسپٹل کے اندر ہے یا کسی ٹرین کے اندر کچن ہے یا کسی بس ٹیشن پر کوئی کنٹین ہے اور وہاں پر لوگ کھا بھی رہے ہیں تو مسافر کو کیونکہ اسلام میں روزے کی بھی معافی ہے تو اگر وہاں پر لوگ کھا بھی رہے ہیں تو وہاں پر کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا نہ تو کھانے پینے والے کے خلاف اور نہ کھلانے والے کے یا کنٹین کے مالک کے خلاف تو احترام رمضان آرڈینس پہ ہم نے بات کی کہ ہم نے احترام رمضان کس طرح کرنا ہے اور اس کی وائلیشن کرنے والے کو کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں امید ہے یہ نالج شیئرنگ اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان